اور اب آپ کو مزید بتائیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے لئے پاکستان میں وحبی سا کر کام کرنے میں روز بروز مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں ان کو کئی سالوں سے امتحان کے شیڈول کے لئے احتجاج کرنا پڑتا اور پی ایم پی اسی امتحان کا شیڈول پھر جا کر جائے کرتی ہے اور ان سے پاکستان میں ریجسٹریشن کے لئے جو امتحان لیا جاتا ہے وہ ایپ سی پی سے بھی مشکل ترین بنایا جاتا داکہ کم از کم فارن ڈاکٹرز کو سسٹم میں شامل کیا جا سکے اور یہ امتحان پاس کرنے کے بعد ان کو پرزونل آر ایم پی کے لئے کئی ماں انتظار کرنا پڑتا اور جب یہ مل جاتی ہے تو پھر ان کو ہاؤس ڈوب کے لئے ہر حسابتال کے چکے کھانے پڑتے ہیں اور اسے پارٹ سنوننے پڑتی ہے پھر ہاؤس ڈوب کے حصول کے بعد جب یہ کام پر جاتا ہے تو ان کے ساتھ ناروہ سکول رکھا جاتا ہے اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان کو ہاؤس ڈوب کا کوئی وظیفہ مقرر نہیں کیا جاتا اور ایک سال سے بیروز کار گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے ایک طرف تو یہ ہفتے میں ستر گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور اپنا پیٹ پان لے کے لئے پہنس پر فورن ڈاکٹرز کریم یا اوبر کی گاڑی چلا کر گزارا گٹنا اور ایک سال بغیر کسی معاوضے کے ہاؤس ڈوب کرنے کے بعد پرمننٹ آر ایم پیز کے لئے چھ ماہ تک دوبارہ وقت جانے کیا جاتا ہے جو کہ سراسر ہیومن رائٹس کی خلافتی ہے